ایمان کی ہاتھ دیر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر ہاتھون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور پچپن میں فیرون کے ظلم و ستم سے بچایا لیکن جب اس عورت نے ایمان لایا تو فیرون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس عورت کو دنیا کا عظیم ترین لقب دیا گیا فیرون مصر کا ایک ظالم ترین بادشاہ تھا جس نے مصر میں عباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا فیرون قوم بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا انتہا کا ظالم اور جابر بادشاہ تھا فیرون انتہائی مغرور بادشاہ تھا اور ہدھ کو لوگوں کا حدا اور رازق کہلواتا تھا لیکن کسی میں بھی اتنی جورت نہ تھی کہ وہ فیرون کی محالفت کرتا یا اس کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہوتا بس جو فیرون کہتا وہ ان کو کرنا ہی پڑتا لہذا اللہ تعالیٰ نے فیرون کی ہاتھ میں کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیداش ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فیرون نے حکم دیا ہوا تھا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا لہذا اس آفت کے دور میں مشکلوں کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے صندوق کو مضبوطی سے بان دیا اور اس کو دریائے نیل میں بہا دیا دریائے سے ایک نہر فیرون کے گھر کے نیچے سے بہتی تھی اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ یہ صندوق دریائے سے اس نہر کی طرف چلا گیا اس وقت آسیہ فیرون کی بیوی وہاں پر نہر کے کنارے نظارے کر رہی تھی آسیہ بہت ہی حبصورت اور نیک دل عورت تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی فیرون نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن وہ ناکام رہا کہتے ہیں کہ کاہینوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فیرون ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریائے میں سے ایک آدمی جو کہ تیرے گھر میں داہل ہوگا اور اگر اس کے مو کی رال اس ہاتون کے جسم پر مل دی جائے گی تو شفا پا جائے گی چنانچہ آسیہ کی نظر سندوق پر پڑتی ہے تو آسیہ نے ملازمین کو بلایا کہ جلدی سے اس سندوق کو اوپر رکھو جب سندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اوپر رکھا گیا آسیہ اس سندوق کو کھولتی ہے تو ایک روشنی آتی ہے جس سے اس کا دل منور ہو جاتا ہے آسیہ کے دل میں اس بچے نے محبت کا گھر بنا لیا اس بچے کا لوب تہن جو ہی ہاتھ پر پڑا تو وہ شفا پا گئی فیرون کی بیوی آسیہ کے بدن سے کوئی اولاد نہ تھی وہ بے اولاد تھی لہٰذا آسیہ کی ممتہ جاب اٹھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا تسلیم کرنا چاہتی تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا اور اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فیرون کے گھر پر ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دو فیرون کا ذکر آتا ہے ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی ازادی کا مطالبہ لے کر آئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا لہٰذا آسیہ کا ہاون فیرون جس نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا اس فیرون کا نام رمیسس ثانی بتایا جاتا ہے دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی ریان بن ولید وہی باچیا تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضر یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا جب مصر پر کتکی ہندان کی حکومت آئی تو فیرون نے اپنے طاقت کے بلپوتے پر زبدستی آسیہ بی بی سے شادی کر لی اور ان کو دم کی دی کہ اگر انہیں شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا اللہ کے حکم سے فیرون کے ساتھ شادی کے بعد بھی بی بی آسیہ فیرون کے شر سے محفوظ رہی اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا اللہ تعالی نے فیرون کو نامرد بنا دیا تھا اور بعض نے لکھا کہ فیرون کو ایسی بیماری تھی کہ ساری عمر اس کو صوبت سے انکار کر دیا لہٰذا فیرون آسیہ بی بی کے قریب کبھی نہ جا سکا یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فیرون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں برحال حضر موسیٰ کی پروریش فیرون کے محل میں کسی شاہی فرد اور شہزادے کے ماند ہوئی ہر طرح کے آرام اور آئیش آپ کے لئے دستیاب تھے دوستو پارٹ ون یہیں پر ہتم ہوتا ہے پارٹ ون دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک سبسکرائب زور کریں اللہ حافظ